موسیقی موسیقی شروع کر دی ہے اس ملک میں اگر کوئی فنی خرابی نہیں ہے تو then there is no need to take it sirius پھر sirius لینے کی کوئی ضرورت نہیں relax شیخ رشید کی پریس کانفرنس اخلاق سے گرے جملوں کا استعمال لمحہ فکریہ بننے لگا وفاقی وزری ریلوی نے بلاول بھٹو اور چہباز شریف کو نشانے پر رکھ لیا بولے وزریعظم کا صاحبہ بولنا کوئی بڑی بات نہیں تنقید کرنے والے مزا لے رہے ہیں صاحب اور صاحبہ کی لڑائی پر ڈر ہے اسمیلی میں جھنگڑا نہ ہو جائے معاملے کو سنجیدہ نہ لیا جائے صاحبہ کا لفظ اٹیچ کرنا یہ خواتین کی پرائیم منسٹر کے عوضے کی تزلیل ہے اگر پرائیم منسٹر اپنے الفاظ واپس نہیں لیں گے تو میں مجبور ہوں گی یہ کہنے کے لیے کہ he is not my پرائیم منسٹر چناب سپیکر کتنی سلپس آف ٹنگ آپ کریں گے کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری نئے پاکستان کی سوچ نئے پاکستان کی آئیڈیالوجی نئے پاکستان کی جہد و جہد خود ایک سلپ آف ٹنگ ہے لفظ صاحبہ کی ایوان میں گونج وزیر آزم کا بلاول گھٹو کو صاحبہ کہنے پر اپوزیشن خواتین کا احتجاج نفیسہ شاہ نے امران خان سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا وزیر آزم صاحب کتنی بار سلپ آف ٹنگ کریں گے لگتا ہے نئے پاکستان کی سوچ ہی سلپ آف ٹنگ ہے الفاظ واپس نہ لیے تو گو امران گو کی آواز ایوان سے شروع ہو کر وانہ تک گونجے گی قومی اسمبلی منطقہ آباد ایک دوہ ہزار سترہ میں مزید ترمیم قبل منظور مرد کو عارت کہنا عارت کے لیے کیا پیغام ہے وزیر آزم اپنی زبان پر کابو رکھیں ہر جگہ ناکام حکومت اب ذاتیات پر حملے کر رہی ہے سلپ آف ٹنگ سپیڈ آف لائٹ سے بھی زیادہ ہے بلاول بھٹو زرداری کا رد عمل کہتے ہیں شاہ محمود قریشی بیرون ملک دوروں پر امران خان کے ساتھ بیٹھا کریں صدارت نظام رائچ کرنے کی کوشش ہوئی تو ملک ٹوٹے گا پرزیر آزم کا افغانستان کے اندرونی تنازیات میں فریق نہ بننے کا اعلان اہم بیان میں کہا کہ افغانستان میں امن کا تاریخی موقع ہے پاکستان ہمیشہ ملک کے اندرونی معاملات میں فریق نہیں بنے گا جو کہ ہم سائے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں امن عمل کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے وزیراعظم امران خان آج چار روزہ دارے پر چین جائیں گے چینی ہم منصب اور صدر سمیت عالمی رہنماؤں اور سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں شیڈول ایم ڈی آئی ایف کرسٹینہ لوگارڈ اور ورلڈ بینک کی سی ایو کرسٹالینہ جارجوہ سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی امران خان بیلٹ اینڈ روڈ فارم سمیت دیگر کانفرنسز سے بھی خطاب کریں لاہور ہائی کوٹ نے حمزہ شہباز کی عبوری زمانت میں آنٹھ مائی تک توسی کرتی نی پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ شہباز شریف حمزہ شہباز اور سلمان شہباز نے نو فیکسیاں بنائی کروڑوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں آئے ریفرنس میں تمام شواہد شامل ہیں ادھر حمزہ کی آمد پر کارکنان کی نعرے بازی جالی بنک اکاؤنٹس کیس اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ڈاکٹر ڈنشاہ کو چھے مائے تک جسمانی ریمنٹ پر نیپ کے حوالے کر دیا عدالت کی ڈاکٹر ڈنشاہ کو وکیل اور اہل خانہ سے ملنے کی اجازت ملزم پر غیر قانونی طریقے سبحریہ آئیکن ٹاؤر کے لیے زمین الارٹمنٹ کا الزام تیراتی میں لاکھوں امریکی ڈالرز امریکہ منتقل کرنے والا خاندان روپوش مقامی عدالت سے ملزمان کے ایک بار پھر وارنٹ گریفتاری جاری تفتیشی آفسر نے موقف اپنایا کہ ملزمان نے پانچ سال میں آٹھ بینامی اکاؤنٹس سے آٹھ عرب سزایت کی ٹرانسیکشنز کی بینامی اکاؤنٹس، پینٹ شاپ، ٹرانسپورٹرز، آئل، سپیر پارٹس کے کاروبار میں سمال ہوئے ایل این جی سکینل کی تحقیقات شاہد خاکان اباسی نیب راولپنڈی کے روبرو پیش باقی سوالات کے جوابات جواں کروا دیئے بولیں نیجری ائرلائن سے ان کا کوئی تعلق نہیں نیب والوں نے جو پوچھا بتا دیا جب بلائیں گے آج آئیں گے شاہد خاکان اباسی کے نیب میں پیشی سکول اور باگ میں صحافیوں سے دلچسپ مقالب ایسا ہو سکتا ہے کہ گرفتاری بھی ہو جائے بلکل ہو سکتا ہے کچھ پہستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر آئی تو بہت جلدی واپسی ہوئی ہے کیا کہیں گے مائوسی نہیں ہم تو خوش ہیں کہ آپ جلدی آگئے ہیں آپ خوش ہیں کے نہیں ہم تو خوش رہتے ہیں سوالوں کے جواب نہیں دیتے ہیں سوال پوچھتے ہیں پوچھتے ہیں ہر جواب موجود ہے حسین ازخر ڈپیٹی اچریمین نیف تائنات تین سال کے لیے تائناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا صدر پاکستان اچریمین نیف کی مشاوضت سے حسین ازخر کو تائنات کیا وزارت قانون نے نوٹیفکیشن تمام محکموں کو ارسال کر دیا شر پسند اناثر ملک کے مستقبل کو معذور کرنے کے در پائے ملک کے مختلف حصوں میں انصداد پولیو ٹیم پر حملے چمن میں انصداد پولیو ٹیم پر پائرنگ ایک خاتون پولیو ورکر جان بحق دوسری زخمی مہم مارزی تار پر روک دی گئی دیپالپور میں پولیو ورکرز پر مسلح افراد کا تشدد نوشہر و فیروس نے پولیو ٹیم کو دھم کیا ادھر لڑکالا میں خاتون پولیو ورکر دل کا دارہ پڑھنے سے دم توڑ گئی ننی نشوہ کی موت کی وجہ بننے والے داروز صحت اسپتال کے دن گینے گئے اسپتال جزوی طور پر سیل کر دیا اوپی ٹی ایمرجنسی اور کئی شعبے بند انتہائی نگداشت کے شعبوں میں زیر علاج مریضوں کو دیگر اسپتالوں میں منتقلی کیلئے ارتالیز گھنٹے کی محلت مل گئی ننی پری کی جان لینے والوں کے گردش شکنجہ کا ساتھ و پاکستان مادیکل اسوسییشن بھی میدان میں آگئی آج پریس کانفرنس کا اعلان لارکانہ کے علاقے رتو ڈیروں میں پندرہ بچوں میں ایڈز کے وائرس کی تشخیص عمرے چار ماہ سے آٹھ سال کے درمیان ہیں پی پی ایچ آئی وی کے مطابق مریضوں کی تعلات چوبیس سو سے زائد ہے مبینہ طور پر متاثرہ سرنج کے استعمال سے بچے متاثر ہوئے جڑاوالا میں وکلا گردی کے انتہا جج کے سامنے دلائل نہ دے پائے تو کورسی دے ماری سیول جج خالد محمود وڑائج کا سر پھڑ گیا سیول جج کے ساتھ وکلا گردی کے بعد ججز نے ہرٹال کرتی مقبوزہ کشمیر میں قابل سفوج کی ریاستی دہشت گردی نہ رکی زلان انت ناغ میں بھارتی فورسز کا نام نے حاج سرچ آپریشن فائرنگ کر کے دو نوجوانوں کو شہید کر دیا علاقے میں انٹرنیٹ سرویس بھی معتل پاکستان کی شدید مصمت سندھ میں انٹرمیٹیڈ امتحانات میں نقل نہ رکی تعلیمی بورٹ سکھر کے زیرے انتظام انٹرمیٹیڈ فریزکس اور ایکنومکس کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہی وارٹس ایپ گروپس میں وارل ہو گیا ادھر لڑکانہ بورٹ کے تہت گیارنی جماعتی کیمیسٹری کا پرچہ بھی وقت سے پہلے ہی آؤٹ ہو گیا تحریک انصاف آج اپنا 23 یوم تاسیس منہ رہی ہے سابق وزیر خزانہ حسد عمر کی پارٹی گارکنوں کو مبارک مار ٹویٹ میں لکھا کہ ان کی تمام ساتھیوں کو سلام جن کی انتق محنت سے پارٹی اس مقام پر پہنچی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مزدار کا بھی یوم تاسیس پر پارٹی کا یادت اور کارکنان کے نام تہنیتی پیغام عظیم صوفی بزرگ حضر لال شہباز قلندر رحمت اللہ لہے کے ارس کا دوسرا روز ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری گزشتہ دو دنوں کے درمیان ارس میں آنے والے چودہ زائرین مختلف حادثات، واقعات اور گرمی اور حبس کے باعث جان بہت ہو گئے پجاب کے کھیتوں نے سونا اگلا تو کشیوں کی شہنائی نہ بچی قصر آباد میں مائیے ٹپوں پر ہوئی گندوں کی روایتی کٹائی کھن کھناتے اور لہلہاتے خوشے دیکھ کر کسانوں کی خوشیاں بھی قابلے دی کوئی جھٹ پٹ خوشے کاتے تو کوئی فٹا فٹ بھریاں بنائے ادھر زرائی باہرین نے کسان بھائیوں کو بارش کی صورت میں کٹائی لوکنے کا مشورہ بھی دے ڈالا